کنٹینر سے گرائے جانے والا پی ٹی آئی کارکن پہلی بار منظر عام پر 26 نومبر کو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران کنٹینر سے گرائے جانے والے کارکن تاہر عباس نے بدھ کو وزیر آلہ خیبر پختون خاصے ملاقات کیے اس ملاقات کے بعد تاہر عباس کے کنٹینر سے گرنے سے جان جانے کی افواہیں دم توڑ گئی ہیں چند روز قبل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس سابقہ ٹویٹر پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاج کے دوران ایک شخص کو نماز پڑھنے کے دوران کنٹینر سے گرائے جا رہا تھا سوشل میڈیا سمیت ٹی وی چینلز پر اسی ویڈیو کا ذکر ہوتا رہا اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا چند سوشل میڈیا سارفین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ شخص کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا جس کے دوران رینجرز اہلکاروں نے اسے کنٹینر سے گرا دیا جس وجہ سے اس کی جان چلی گئے لیکن وفاقی وزراء سمیت اسلام آباد پولیس کا موقف سامنے آیا کہ وہ کارکن نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا اور وہ کنٹینر سے نیچے گرنے سے جان سے نہیں گیا بلکہ زندہ ہے اور اس کارکن سے متعلق معلومات حاصل کی جا رہی ہے تھانا کوحسار کے سٹیشن ہاؤس افسر اس ایچ او یا شفقت فیض نے بات کرتے ہوئے اس دعوے کی تردید کی اور بتایا کہ یہ شخص زندہ ہے تاہم اس کی تفصیلات فراہم کرنے آئیس سے ملاقات کروانے سے متعلق جواب نہیں دیا اس دوران سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر اس شخص کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں یہ بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ کنٹینر پر چڑھ کر ویڈیو بنائے گا احتجاج کے دوران ڈی چوک پر ایک کارکن کو کنٹینر کے اوپر بظاہر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جہاں دو رینجرز اہلکاروں کی موجودگی میں وہ دعا مانگ رہا اس دوران ایک تیسرے رینجرز اہلکار کے کنٹینر پر آنے کے بعد اس کارکن کو دھکا دے کر نیچے گرائے گیا بدھ کو پی ٹی آئی کی جانب سے اس کارکن سے متعلق کچھ تفصیلات اور ایک مختصر ویڈیو میڈیا کو شیئر کی گئی ہے جاری کی گئی ویڈیو اور بیان میں بتایا گیا ہے کہ 26 نومبر کو ڈی چوک پر کنٹینر سے نیچے گرنے والے شخص کا نام تاہر عباس ہے اور اس کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہرمنڈی بہاد دین سے ہے تاہر عباس کو علاج کے بعد وزیر آلہ ہاؤس خیبر پختونخواہ منتقل کر دیا گیا ہے جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کارکن کو ایمبولنس سے اتار کر وزیر آلہ ہاؤس منتقل کیا گیا ہے جہاں وزیر آلہ علی امین گنڈاپور اس کارکن سے ملتے ہوئے اور اسے چادر پہناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی رہنما اور ترجمان شیخ وقاس اکرم کو بھی ان کے ہمراہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں بظاہر کارکن کے دونوں ہاتھوں پر زخموں کے بائیس پلستر بندھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے